اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فوازید اتا اللہ تارڑ پولیس سے پوچھ رہے تھے کہ کون سے قانون اور کون سے جرم میں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے کچھ دیر بعد سائرہ افزل تارڑ نے بتایا کہ اتا اللہ تارڑ کو رہا کر دیا گیا ہے فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس موبائل پر اہلکار لٹکا رہا لیکن اتا اللہ تارڑ کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی زمنی الیکشن کی مہم کے باعث اتا اللہ تارڑ دسکا میں ہی موجود تھے موسن خالد ہمارے نمائندہ ہمارے س مہاری تھی یا پھر ڈراما سب کچھ سامنے آ گیا ہے بلکل انتر کی کہانی جو ہے وہ سامان سامنے لے کے آیا ہے اتا تارڑ کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا تھا بلکہ ڈویزنل صدر ہیں مسلم دیگ نون کے آبد حسین کوٹلا جو کہ ہمیشہ ہی اپنے دس سے بارہ گنمنز کے ساتھ جو ہے وہ حج کا موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے تو پولیس نے جب دس سے بارہ گنمنز کو دیکھا انہوں نے جدید اسلا جو ہے وہ پکڑ رکھا تھا تو پولیس نے جو ہے گنمنز کو پکڑا اور ان سے ان کے اسلا کے جو لائسنس ہیں وہ جو ہے وہ طلب کیے جس کے بعد ان کے پاس فوری طور پر موجود نہیں تھے تو پولیس کی جانب سے ان کو جو ہے اپنی موبائل میں ڈالا گیا اور تھانا سٹی وزیر آباد کی طرف لے کے جائے جا رہا تھا کہ اس دنان جی اتا تارڑ جو ہے وہاں پر موجود تھے اور وہ بھی گاری میں بیٹھ گئر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتا تارڑ کا کہنا تھا کہ میں بھی اپنے کارکنوں کو ساتھ کی جاؤں گے جبکہ پولی ایسی بھی دیگر جو جو لیگی قائدین ہیں ان کو نہ تو حراست میں لیا گیا نہ ہی ان کو زبردستی اپنے ساتھ لے کے جائے گیا صرف گنمنز کو ان کے اصلے سمیت لے کے جا رہا تھا لیکن وہ بس ضد تھے اور وہ خود جو ہے موبائل وین میں سوار ہوئے اور اس کے علاوہ تھا تارڑ کے علاوہ دو اور بھی قائدین تھے لوکل یہاں پہ وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ تھانا جائیں گے اس کے بعد یہ سب لوگ تھانا سٹی وزیر آباد پہنچے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نون لیگی جی نے بھی آپ کو تھوڑے دن موم بتایا ہے تہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے کوشش کیا کیجئے کہ دوسرا رخ بھی دیکھ لیں اور دوسرا رخ میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آوید رضا صاحب کی گاڑی میں اتا تارڑ موجود تھے اور ان کی گاڑی کے پیچھے ان کے گارٹ کی گاڑی تھی بالکل درست ہے اور ان کی جو دشمنی ہے کچھ دشمنیوں کے وجہ سے ان کے پاس گارٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس تمام لائسنس اسلحہ موجود تھا میں دوبارہ کہہ رہی ہوں لائسنس اسلح موجود تھا اور پولیس نے جب ان کو کھڑا کیا کھڑا کرنے کے بعد انہوں نے لائسنس جب مانگا لائسنس کو انہوں نے دکھائے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ زدو کوب کرنا شروع کر دیا اگلی گاڑی میں انہوں نے دیکھا یہ پیچھے واپس آئے انہوں نے آ کے کہا کہ آپ بتتمیزی مت کریں آپ نے یہ بہت ساری فوٹیجز آپ کے پاس نہیں ہے میں آپ کو بھی جواہ دیتی ہوں سوشل میڈیا میں چل رہی ہیں جو راہکینوں نے اسے بنائی ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ بتتمیزی کی گئی ایک سین کریئیٹ کیا گیا اور اس کے بعد دھکے مار مار کے آگے بٹھایا گیا مجھے یہ بتائی ہے تا تاڑک پجاب پولیس سے زیادہ بڑا ہے اچھا عزمہ صاحبہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں اگر ہم یہی تصویر دیکھیں اور یہی پوٹیج دیکھیں تو اس میں تو پولیس گرفتار ہی نہیں کر رہی ہے زبردستی بیٹھ رہے ہیں وہ اچھا زبردستی اچھا پجاب پولیس آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو ہاتھ کے بچے ہیں کہ جن کے ساتھ زبردستی بیٹھا جا سکتا ہے اور زبردستی وہاں سے نکلا جا سکتا ہے پتہ نہیں مطلب آپ کی مردی ہے آپ کہہ لیں تو وہ دکھا رہے ہیں جو پوٹیج میں نظر آ رہے ہیں دوسری گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ کیا اس وقت محمود رشید صاحب پچھلے ایک مہینے سے وزیر آباد میں ہے جمشید چیما صاحب پچھلے ایک مہینے سے وزیر آباد میں ہے اسمان ڈار کاسم سوری یہ تمام جو ہے وہ سرکاری پروٹوکولوں کے ساتھ یہ دونوں حلقوں میں موجود ہیں وہاں پر یہ پھر رہے ہیں کبھی کہتے تھے کرونا ایسو پیس پر پکڑ رہے ہیں کبھی کہتے تھے نجائز رسلے پر پکڑ رہے ہیں جب نظر آیا کہ لائسنس رسلہ تھا تو چھوڑنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی حال نہیں تھا آپ کو پنجاب پولیس اتنی اگر معصوم ہوتی نا کہ وہ جس کو دل کیا ہے وہ بٹھا لیتے ہیں وہ بلکل رزیسٹی نہیں کرتے انہوں نے لوگوں کو مارا ہے بی بی رہگیر جو وہاں چل رہے تھے جنہوں نے فوٹیجز بنائی ہیں ان کو بھی مار پڑی ہے کوشش کیجئے گا کہ شاید آپ کو وہ بھی بتا چل جائے گا خبر تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے بلکل آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے فیاضل حسن چوان صاحب نے بہت شکریہ سر سما کے لیے وقت نکالا ہے سر اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس نے گرفتار کیا ہے یا پھر عطا صاحب خود بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات بڑی ٹھیک ہے کہ پجاب پولیس کچی جماعت میں نہیں پڑتی لیکن یہ نوھل لیگ کیا ہے یہ پکی جماعت میں پڑتی ہے یہ بڑے پکے لوگ ہیں یہ فریب کرنے میں فراڈ کرنے میں دونمری کرنے میں چکربازی کرنے میں دھوکہ دینے میں چلاکی کرنے میں بہت تیز ہے اب ایک پسٹل جو ہے وہ پکڑا جائے کارکون سے جو لیسنس جس کا نہیں تھا اس کے پیچھے جاتا تارڑ صاحب ہیرو بننے کے چکروں میں جانا زبردستی پولیس کی مہین میں گھسنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد یہ نمبر ٹانگیں سارے میں کہتا ہوں شرب سے ڈوب مار جانا چاہیے ان کے لیڈر ان کی قیادت وہ بھی دونمری کرتی ہے چکربازی کرتی ہے جھوٹ بولتی ہے ان کے نیچے جو تیسے درجے کے لیڈر ہے وہ بھی ہیرو بننے کے لیے جانا وہ دونمری اوہ بھئی ہیرو بننا ہے تو کوئی طریقے سے ہیرو بنو یہ کیا زبردستی پولیس مہین میں گھس کے جانا ایک بندے کے پاس نیسنس نہیں ہے ایک نیسنس کا پولیس کا فرض بنتا ہے کہ وہ پوچھے یہ کوئی شباز شریف صاحب کے دور کی پولیس تو نہیں ہے نا یہ وزیرا پنجاب صدار عثمان صدار صاحب کے دور کی پولیس ہے وہ تو پوچھے گی کہ بھائی جی آپ کے پاس نیسنس ہے کہ نہیں ہے آپ پسٹل کی نمائش کر رہے ہیں آپ تو نمبری کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں جو نون لیگ کی قیادت نے اس اطاعت تارڈ صاحب کی جانا اس ہیرو گیری کے اوپر جو فریب اور فراڈ کے اوپر گزنی تھی جتنے نمبر ٹانگیں ہیں ساروں کو چلو بر پاری لے گا اس پر ڈپکیاں مار رہی جائیں گے جب حقیقت کھل کے آگئی ہے تو لیکن بہرحال اس قسم کی ہیرو گیری سے یہ الیکشن نہیں جیتے الیکشن یہ ہاریں گے انشاءاللہ بڑے خوشوں خدود سے ہاریں گے بلکل فیاس صاحب اور مجھے صاحب موجود رہی ہیں عظمہ صاحبہ آپ جس فٹیج کا ذکر کر رہی ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسی فٹیج ہے جس میں یہ واضح طور پر دیکھا جائے کہ پولیس پکڑ کر عطا تارٹ صاحب کو لے کر جاری ہے کیونکہ ہمارے پاس جو فٹیج ہے جو آپ بھی دیکھ سکتی ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہ یہ کہ یہ خود بیٹھ رہے ہیں دیکھئے اگر فٹیج کی پہلے بات کر لیتے ہیں پھر میں چوہان صاحب کی بات کا جواب دیتی ہوں فٹیج میں آپ عطا بیٹھ رہا ہے اس کے لیے جگہ بنائی جاری ہے دوسری بات ہے کہ چوہان صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے اس سے کہیں زیادہ سخت زبان میں استعمال کر سکتی ہوں دوب کے واقعی چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے کہ آپ کے صوبائی وزراء آپ کے ٹپی سپیکر یہ ساری دنیا وہاں موجود ہیں ہمارے لوگوں کو حراسہ کر رہے ہو میں کل خود صوترہ میں موجود تھی وہاں پر شمد صاحب ہمارے کانسلر ہیں ان کے گھر پہ جمشید چیما صاحب جو ہے وہ کیا پانچ چھے پولیس کی گانیاں لے کے نہیں گئے اور جا کے نہیں کہا کہ کانسل کر دو یہ حرکتیں جو ہیں یہ بڑی پرانی ہوئی یہ بزدار صاحب کی جو حکومت ہے نا جو مانگے تانگے کی حکومت یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنی فکر بنائیں آپ کی جو کلین ہیں نا وہ سرک رہے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ میں سخت زبان استعمال کر سکتی ہوں کرنا نہیں چاہتی چونکہ میں فرق رکھنا چاہتی ہوں جوہان صاحب کی زبان میں اور میری میں لیکن اگر اس طرح کی زبان استعمال کی جائے گی کوئی جواب دینا مجھے آتا ہے فیاض اللہ حسن جوہان صاحب آپ نے سنا ہوگا کوئی ریاکشن دینا چاہیں گے آپ دیکھو بات یہ ہے ابھی تو سہتے جنب کے اوپر آپ دسکیشن کرونا جب ساری چیز کھل گئی ہائے یہ تو نے کیا کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راستہ سینہ کائنات میں جب بات کھل گئی کہ پچھلے ایک گھنٹے سے میڈیا پہ آ کے بھر بھر کے بول رہے تھے یہ سارے نول دی کے لیڈر کہ اتا تارڈ سے ظلم ہو گیا اتا تارڈ کو حراسہ کر دیا اتا تارڈ کی جدا فلا ہو گئی اب بات کھل گئی کہ اتا تارڈ تو اپنی مرضی سے جانا وہ سارا کچھ کر رہا ہے اصل تو جو ہے وہ ایک کارکن جس کا پسٹل تھا جانا لکسنس نہیں تھا یہ ان لیگل تھا اس کے اوپر ساری جانا چیز ہوئی پھر اس کو چھوڑ بھی دیا گیا اتا تارڈ کو اس کے اوپر اب یہ جواب نہیں دیتے اس قسم کے اوچھے ہرکنڈوں سے الیکشن نہیں کیتے جاتے بلکل ٹھیک ہے فیہا صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا ازمہ صاحبہ ویڈیو کے حوالے سے آپ تذکرہ کر رہی تھی آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے آپ ہم سے شیئر کریں گی وہ ویڈیو جس میں گرفتار کرتے ہوئے دکھایا جا سکتے بی بی میں نے ہی جو ویڈیو بھیجی ہے میں نے ہی وہ ریلیس کی تھی اور میں اسی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں اس کے علاوہ سڑک کی بھی ایک دو ویڈیوز ہیں پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ اگر فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر پولیس والوں سے زبردستی اتا تارڈ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے پنجاب پولیس سے پولیس والوں کے خلاف ایکشن لے لیں یہ بچوں کے سکول کی گاڑی تھی جس میں پولیس اس نے اتا نے کہا مجھے بٹھا لو مجھے بٹھا لو مجھے نے نیارام سے بٹھا لیا یہ بچگانہ حرکتیں کہیں اور جا کے کریں الیکشن آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے آپ لوگوں کو بھو دکھانے کے قابل نہیں ہے میڈم ہم تو آپ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو کہ اس پوٹیج میں ہم دیکھ رہے ہیں بی میں آپ کو جو دیکھنا دیکھئے آپ کو جو دیکھنا دیکھئے جو فوٹیج میں نے بھیجی ہے وہ میں نے ہی بھیجی ہے اگر آپ کو دل چاہے گا تو آپ اس کو جیسے دیکھنا چاہتی ہیں دیکھئے جے اور جو فیصلہ آپ نے صادر فرمان ہے پنجاب پولیس جو ہے کیونکہ میڈم ہم تو آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ جس گرفتاری کی فوٹیج کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں وہ ہمارے پاس آج ہوئے گی آپ فیصلہ کرنیجے آپ نے جو فیصلہ خود کرنا ہے آپ کہ لیجے میں نے جو فوٹیج بھیجی ہے آپ کے پاس مناظر ہیں گرفتار کرنے کے میرے پاس جو فوٹیج میں آپ کی اس وقت چل رہی ہے چینل پر میں آپ کو کسی اور مطلب سے کیسے سمجھاؤں گی یا بتانے کی کوشش کروں کسی اور طرح بتانے کی کوشش کرتی ہوں بی بی جو فوٹیج اس وقت آپ کی چینلز میں چل رہی ہے جس میں اتا تاڑڑ کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے اور اتا پوچھ رہا ہے کہ مجھ پہ کیا جرم ہے وہ بی بی میں نے ہی ریلیس کی تھی میں نے ہی میڈیا کو بھیجی ہے اب اس کی آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا انٹرپیٹیشن کرنی ہے آپ کی مرضی ہے لیکن سلام ہے میرا اتا تاڑڑ کو کہ پنجاب پولیس کو اس نے آج جو ہے وہ آگے لگا لیا اس نے کہا میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے عزمہ صاحبہ بالکل فیاض صاحب کوئی کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا دل کی بات کہی لب پر نہ آ جائے کہ بزاق عزمہ بحاری صاحبہ نے اصل بات بتا دی کہ ویڈیو بیڈوں نے دی اس کی ویڈیو بیڈوں نے بنائی دراما بیڈوں نے کیا اور بھئی اتا تاڑر حبارے لیے تو ہومیو پیتھے کہیں نہ ہیوں میں نہ شیوں میں اس کو پکڑ کے کون سا ہم نے الیکشن جیت جانا ہے اس کو پکڑ کے ہم نے کون سا جانا حائدہ حاصل کر لینا جانا اس کا پکڑ کے ہم نے بلکل آپ کی طرف بھی آئیں گے بلکل فیاہ صاحب جی آپ اپنا کومنٹ دے جی جی وہی ان کی کام جی بلکل فیاس صاحب بلکل فیاس صاحب بلکل فیاس صاحب تھوڑی دیر کے لیے فیاس صاحب تھوڑی دیر کے لیے بلکل تھوڑی دیر کے لیے حضم بخاری کا موقف لے لیتے ہیں جی جی بلکل سر آپ کی طرف جی بلکل عزمہ صاحبہ سے جو ہے وہ امارہ رابطہ منقطع ہو گیا ای گیس عزمہ صاحبہ اس وقت موجود نہیں ہے جی فیاس صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ کنٹینیو کیجئے ترامہ بھی خود کیا ویڈیو بھی خود بنائی نمبر بھی خود ٹانگے بعد میں زلیل بھی خود ہوئے پس یہ ہے ٹوٹل کہانی او بھائی جب ایک بندے نے خود کی رفتاری زی آپ دکھا رہے ہیں یہ جو آپ پہ غصے ہو رہی تھی نا اس کی مسائل بلکل وہی ہے کھوتا مریا کھا رہی ہیں تو سوک وزیر آباد ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ او فیو آگیا ہے بہت شکریہ سر فیاض علیہ السن چوہان صاحب اس وقت سما سے گفتگو کر رہے ہیں معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس آشق آوان نے اتاولہ تارڑ کو سیاسی اداکار قرار دے دیا کہا انہوں نے گرفتاری کا ڈراما کیا ہے نون لیگی رہنما زبردستی گاڑی میں بیٹھے اور گرفتاری کا ڈھونگ رچایا الزام لگایا کہ زندی الیکشن میں کرپشن کا پیسہ بانٹا جا رہا ہے آج ایک سیاسی اداکار نے کمال ڈراما کیا اور سیاسی شورت حاصل کرنے کے لیے میڈیا کی سکرینوں پر اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے اپنی گرفتاری کا ڈھونگ رہا پیٹا اور زبردستی اس گاڑی کے اندر خود بیٹھ کے یہ سارا دھونگ رچا کے آپ اپنی جماعت کو تو متاثر کر سکتے ہیں لیکن حقائق کو مساخ نہیں کر سکتے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما اتاتارڑ پولیس کو دھمکانے لگے کہتے ہیں کہ ہمیں اندر رکھنے کا پولیس میں دمخم نہیں انتقامی کاروائیاں بند نہ ہوئیں تو عدالتیں بند کر دیں گے اور سی پی آفیس کا گھراؤ بھی کریں گے پولیس نے اب ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دیں گے واضح پیغام دے جینا چاہتا ہوں سی پی او صاحب کو بھی آر پی او صاحب کو بھی آپ کے حکومت کے لوگ جو اسلح لے کے پھرتے ہیں ہمارے پاس اسلح کوئی نہیں ہوتا ان کو آپ نہیں روکتے ان کا اسلح لائسنس چیک کرنے کے بھانے سے آپ نے آج ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے ایک ایک زخم کا بدلہ لیں گے اور اگر یہ زمنی انتخاب پولیس نے لڑنا ہے تو پولیس سے نمڑنا ہم جانتے ہیں اگر یہ انتخابی کاروائی دوبارہ ہوئی عدالتیں بھی بند کریں گے یہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ پولیس کا بھی کام کیسے چلتا ہے سی پی آفیس کا بھی گھراؤ کریں گے اور یہ ان میں ترہا دم خم نہیں ہوتا تو ہم اندر رکھ کے دکھاتے ہیں پہلا زمنی انتخاب ہمیں جیت چکے ہیں ہم انتخاب دکھائے ہاتھ توڑ دیں گے اور اب ایوان بالا کا ذکر سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی نے امیدوار میدان میں اتار لیے حفیظ شیخ، بیرسٹر علی زفر، فیصل وارڈا، سانیہ نشتر، شبلی فراز سمید کئی نام فائنل کر لیے گئے جبکہ باب راوان، شہزاد اکبر، شہزاد شہبازگل، عبد الرزاق داؤج، دکٹر عشد حسین اور عرباب شہزاد سمید کئی بڑے نام ٹکٹ سے محروم رہ گئے وزیراعظم کہتے ہیں چاہتا ہوں ٹکٹ پارٹی ورکرز کو اور میریٹ پر ہی دیا جائیں اسلام آباد سے عباد شبیر کی ریپورٹ وقت کم ہے مقابلہ سخت سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پہلا روز تحریک انصاف کا پارلیمانی بورڈ پارٹی امیدوار فائنل کرنے لگا چار بڑے نام پہلے مرحلے میں نامزدگی حاصل کرنے میں ناکام بابر آوان، شہزاد اکبر، شہباز گل، رزاق داؤد کو ٹکٹ نہ مل سکا اب تک ٹکٹ کس کس کو ملا فواد چودری نے ٹویٹر پیغام میں تصدیق کر دی اسلام آباد سے سینٹ کے لیے بطور پی ٹی آئی امیدوار حفیظ شیخ اور فوزیہ عرشد کے نام فائنل سندھ سے فیصل وافڈا اور ٹیکنو کریٹ نشست پر سیف اللہ عبدو امیدوار ہوں گے پنجاب سے سیف اللہ نیازی، ڈاکٹر زرقہ اور بیریسٹر علی زفر امیدوار نامزد کے پی سے شبلی فراز، محسین عزیز، دوست محمد، سانیہ نشتر، سینٹرشپ کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار بلوچستان سے سینٹ انتخابات کے لیے عبدالقادر کا نام فائنل کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے لیے حفیظ شیخ اور سانیہ نشتر سمیت سب کو میرٹ پر ٹکٹ دیئے سیفارش پر نہیں وزیراعظم کا کہنا ہے چاہتا ہوں ٹکٹ پارٹی ورکر کو ملے تاکہ وہ کارکردگی دکھائیں اور فیصل وارڈا قومی اسمبلی کے ممبر ہیں پھر تاریخ انصاف نے انہیں سینٹ کا ٹکٹ کیوں دیا فواد چودری نے سما کو بتا دیا کہا فیصل وارڈا کے خلاف دوہری شہریت کا کیس چل رہا ہے کیسز کی وجہ سے ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے اسی لیے انہیں سینٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے گوڑا جو کے اوپر جو ہے وہ مسلسل مختلف جو ہے وہ کوٹ کیسز کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ ان کی اگرچہ انہوں نے فورن نیشنلیٹی چھوڑ دی تھی اور اس کی جو سیٹیفکیٹ کا آنے کا ٹائم ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے نتیجے میں ان کو عزالتی مقدمات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جو وزارت ہے وہ اس کے اوپر دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کر پا رہے تھے جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر مختلف عدالتی جو ہیں وہ فیصلے موجود ہیں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ عدالتوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کئی جگہوں کے اوپر تسلیم نہیں کیا کیونکہ ایک کنفیوین ہے قانونی طور کے اوپر تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک کلیر پوزیشن لیں اور وہ سینٹ کیم میں آ جائیں لہذا ان کو جو ہے وہ ایک ایسٹ ہیں پارٹی کا ایک اساسہ ہیں اور ان کو ہم نے ایک حیصلہ کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی نشست استیفہ دیں گے اور وہ سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ لڑیں گے گریڈ ایک سے انیس تک سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا ویڈیو پیغام کہا ٹی ال پی اور پیمز کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ گئے الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل گریڈ ایک سے لے کے انیس تک مرکزی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ہماری ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور سب سے بڑی بات ٹی ال پی کے ساتھ ہمارا معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ تیپ آ گئے اور یہ حکومت ناموس رسالت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے پی ڈی ایم نے پوری کوشش کی کہ وہ سرکاری ملازمین کو مشتہل کر سکیں جس میں وہ بری طرح ناکام رہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے ہاتھ ان کی چور وزاری اور لوٹ مار کی وجہ سے بندے ہوئے تھے وفاقی سرکاری ملازمین کا دو دن کا احتجاج قومی خزانے کو مہنگا پڑ گیا تنخواہوں میں پچیس فیصد کے باعث چالیس ارب روپے اضافی خرچ ہوں گے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں پینشن اور دیگر مرات قیمت میں حکومت پہلے ہی بارہ سو ساٹھ ارب روپے خرچ کر رہی ہے مزید تفصیلات جانی ہے شکیل احمد کی ریپورٹ میں وفاقی سرکاری ملازمین کا احتجاج کامیاب سرکاری بابو خوش دباؤ ختم ہونے پر حکومت بھی مطمئن لیکن یہ مفاہمت قومی خزانے کے لیے بھاری ثابت ہوئی وزارت خزانہ کے مطابق گریڈ ایک سے انیس کے وفاقی ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے سے قومی خزانے پر روما مالی سال کے آخری چار ماہ میں دس ارب روپے کا بوچ پڑے گا اگلے مالی سال تیس ارب روپے اضافی دینا ہوں گے مہانہ اخراجات میں اوسطاً ڈھائی ارب روپے اضافہ ہوگا وفاقی حکومت نے ملازمین کو نئے مالی سال کے بجٹ میں گریڈ بیس سے اکیس تک کے سینئر افسران کی تنخواہوں میں بھی اضافے کا یقین دلا رکھا ہے ٹائم اسکیل پروموشن اور گریڈ ایک سے سولہ تک کی اسامیوں کی اپ گریڈیشن اس کے علاوہ ہے آئی ایم ایف نے حکومت پر اخراجات میں کمی کے لیے زور دیا تھا تاہم وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے پر کوئی قدغن نہیں سرکاری دستاویس کے مطابق اس وقت وفاقی ریٹائر ملازمین کی پینشن کا بل پانچ سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے حاضر سروس ملازمین کے مجموعی سالانہ اخراجات پہلے ہی ساس سو ساٹھ ارب روپے ہیں شکیل احمد ساما اسلام آباد گوڈ گاوننس نہ ہونے کی وجہ سیاسی جماعتیں لیڈرشپ کی کمزوری اور بیوروکریسی ہے بیوروکریٹ سیاستدانوں کو نالائق سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور سینئر سیاستدان ریاض فتیانہ کا سماکو انٹرویو نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے درمیان معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں بیوروکریسی ذہنی طور پر سیاستدانوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی جماعتوں میں مضبوطی نہیں ہے لیڈرشپ میں ضرورت اس بات کیا ہے کہ بہت زیادہ وائز اکل دان شخصیت میں ٹھرا ہو اور اچھی پرسنیلٹی اور آنسٹی آٹھ دس جو کریٹریہ ہیں وہ بھی عمر جو نہ جائیے سٹاؤگ ہونا جائیے گورننس جو ہے اس لیے مضبوط نہیں ہو رہی کہ بعض کاتھ بیوروکریٹسی اسمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہم سے نالائق ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے سیاستدان نالائق ہوتے ہیں لیکن زیادہ نالائق ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اس وقت جانگی ترین تو بہت کلوز تھے نا عمران خان صاحب کے تو عمران خان صاحب کے کہنے پر یہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا جسنے پنجاب میں لوگ ہیں تئیس میں سے غالبان اکیس لوگ تو وہی اٹھا کے اپنے جاز میں لائے تھے یہ ان سے بات ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ معاملات پہلے سے پر کافی بہتر ہیں انہم صاحب میری دوستیاں ساری پارٹیوں میں ہیں سب ہی میرے دوست ہیں وہ ہم گفشم لگاتے رہتے ہیں کوئی ایمینے ایسا نہیں ہے جو اپوزشن جماعتوں سے ہو جو صیفہ دینے میں دیس پر لکھتا ہو اگر صیفہ دے دیئے انہوں نے تو حکومت قبول کر لے گی حکومت ضروری نہیں کٹھے صیفہ قبول کر لے گی جو زیادہ شرارتی ایمینے ہیں ان کے صیفہ قبول کر لے گی وہاں زمینی لیکشن ہو جائے گا جو شریف ایمینے ان کے صیفہ قبول نہیں کرے گی نون لیگ اور پیول پارٹی کے اندر ایسے ارکان کی واضح اکثریت ہے جو صیفہ دینے کا حق میں نہیں ہے اور پانچ سال اس امریک کی مدد پوری کرنا چاہتے ہیں اور کافلی کے رانوما کامل علی آغا نے پرویز الہی کو وزیرالہ پنجاب دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر دیا سینڈ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت عام آدمی کے مسائل پر توجہ دے ایک اتحاد قائم ہوا ہے اس کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے ذاتی مفادات ہیں اور وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں جب تک وہ ایک ایجنڈے پر متحد نہیں ہوتے حکومت کے لیے کیا حطرہ ہو سکتا ہے جنرل پبلک کے لیے مہنگائی مسئلہ ہے بے روزگاری مسئلہ ہے لائنڈ آرڈر مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے عام آدمی کو جب تک ریلیف نہیں ملے گی ہمیں آئندہ الیکشن کے اندر ہمیں بھی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں تو چاہوں گا کہ اگلی گھڑی وہ لمحہ آ جائے کیوڈری پرویز لائی صاحب برسر اقتدار ہو افسوس ناخبر شامل کرتے ہیں جنوبی وزیستان کے علاقے مکین میں دہشتگردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ سیکیورٹی فورسز کی بربخ جوابی کاروائی میں چار دہشتگرد مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں پاک پوچ کے چار جوان بھی بطن پر قربان ہو گئے مزید تفصیلات جانیے اسمان خان کی ریپورٹ میں بی وزیستان کے علاقے مکین میں بزدل دہشتگردوں کا رات کی تاریخی میں چھپ کروار سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا وطن کی حفاظت پر معمور سیکیورٹی فورسز کا جوان مردی سے مقابلہ جوابی کاروائی میں چار دہشتگردوں کو موقع پر مار گرائیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے جھڑپ اور فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے چار جوان شہید ہو گئے شہید ہونے والوں میں لانس نائی کمران علی سپائی آتف جہانگیر سپائی عزیز اور سپائی انیسو رحمان شامل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق جھڑپ کے بعد علاقے میں کلیرنس آپریشن بھی جاری ہے اسپیشل سرویسز گروپ کے ہیڈکوارٹر تربیلہ میں پاک ترک فوجی مشکوں اتا ترکلیون جاری ہیں یہ جو شو جذبہ ہے اس ایس جی ہیڈکوارٹر تربیلہ میں پاک ترک مشترکہ فوجی مشکوں اتا ترکلیون دوہزار اکیس کے شرکہ کا انصناد دہشتگردی ہو کلوز کورٹر بیٹل کارڈن انٹ سرچ ریپیلنگ فائرن موو ہیلیکوپٹر ریپیلنگ فری فال کمپاؤن کلیرنس یا یرغمالیوں کو رہا کروانا برادر اسلامی ملکوں کی افواج ہیں ایک دوسرے کے تجربات سے بھرپور استفادے کے مشن پر سپیشل فورسز نے جو اس دہشتگردی کے ناسور کے خلاف جنگ لڑی ہے اس کے اندر جو ہمارے تجربات ہیں ترکی ان کی سپیشل فورسز کے جو تجربات ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈریلز ایکسچینج کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں تربیلہ میں اتا ترکل ایون مشک کے تین ہفتے تک جاری رہیں گی جان ہتیلی پر رکھ ہوئے سپیشل فورسز کے مابین مشترکہ فوجی مشکوں سے دونوں مالک کے تعلقات ملٹری جدد اور تعاون میں بڑھتے ہو رجوہنات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی کیامرمن راہیل قریشی کے ساتھ عثمان خان سما ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر تربیلہ جبکہ پاک بحریہ کے تحت ساتھ میں کسید الملکی مشک امن اکیس کا آغاز ہو گیا کراچی کے پانیوں پر چھالیس ممالک کے پرچم کشائی کی تقریب ہوئی فائر ورکس کا خوبصورت مظہرہ کیا گیا انتہا پسندبودی کے راج میں حکومتی بڑھو نے اپنی ائر فورس کو اربو ڈالر کا ٹھیکہ لگا دیا بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے ہندوستان ایرونالٹکس کمپنی کو چھ ارب پچیس کروڑ ڈالر کے ٹھیکے سے نباز کر ناکس اور غیر میاری تیجہ جہاز بھارتی فضائیہ کے گلے ڈال دیا جیسا وزیر اعظم ویسے وزیر وزیر دفاع راجنات سنگھ بھی مودی کے نقشے قدم پر چل نکلے پہلے سے ناکامیوں اور بدنامیوں کا شکار بھارتی ایر فورس کو بڑا ٹیکہ لگا دیا ہندوستان ایرونالٹکس لیمٹیڈ کو 6.25 ملین ڈالر کے ٹھیکے سے نوازا بدلے میں لیے ناکس غیر میاری اور ناکابل اعتبار تیجہ جہاز جنہیں مگ 21 کا ہندوستانی نیمل بدل بتایا گیا مگر یہ تو مگ 21 سے بھی گئے گزرے نکلے ہندوستان نیوی نے جن تیجہ جہازوں کو تقنیقی مسائل کی وجہ سے پہلے دن ہی مسترد کر دیا وہی جہاز انڈین ایر فورس کے گلے ڈال دیے گئے بھارتی فضائیہ نے بھی تیجہ جہازوں کی کارکردگی دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر دیئے 27 فروری 2019 کو تیجہ جہازوں کو استعمال نہ کر کے اس کی ناکامی کا اعتراف بھی کر لیا تیجہ جہازوں میں سے 60 فیصد گراؤنڈ بھی ہو چکے چین کے مقابلے کا دعویدار ملک بھارت 26 سال سے اپنے تیار کردہ جہاز کی کنوپی کا فالٹ بھی درست نہ کر سکا دوسری جانب 1970 کے بعد سے مگ 21 کے حدثات میں 170 پائلٹ اور 40 عام شہری حلاک ہو چکے بھارتی آوییشن انڈسٹری اپنی مسلسل ناکامیوں کے باعث پوری دنیا میں بدنام ہے وزیراعظم نے لہور سمیت ملک بھر میں سبز انقلاب لانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ بارہ برس میں لہور میں 70 فیصد درخت کم ہوئے جس سے محولیات کو شدید نقصان پہنچا کہا زیتون کی کاش سے خاموش انقلاب آئے گا گرین ریولوشن لہور میں لانا چاہتے ہیں درخت لگے ہوئے تھے لہور میں یہ پچھلے بارہ تیرہ سالوں کے اندر 70 فیصد کم ہوئے فورسٹ کور اس کا نتیجہ باپ کے سامنے ہے اگر مسلسل اس طرح کی سموگ رائے تو ہر انسان کی زندگی سے یہ 6 سے 11 سال کم کرتی ہے اس کا بہت برے اثرات بچوں پہ اور بوڑوں پہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے داثر عبدراخت جو اس ملک کو ساری محلیات بدل دیں گے اب یہ شروع ہو جائیں گے سارے پاکستان میں اس کی پلانٹیشن ساری قوم کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال بڑے بڑے بزنسمن ہیں ٹیکس تو وہ نہیں دیتے لیکن اگر آپ ان سے کوئی ڈونیشن مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان ساروں کو آپ استعمال کریں ڈونیشن کے لیے ہموشن کلاب جو آ رہا ہے وہ ہے جو ہم زتون کے جنگلات اب اگانے لگے دریائے سندھ کا جو رائٹ سائیڈ ہے وہ سب سے بہترین علاقہ زتون کے درفتوں کے لیے اربو روپے کی ہم ہر سال امپورٹ کرتے ہیں اور تیل امپورٹ کرتے ہیں گھی یہ یعنی ایڈبل آئل چند سالوں کے اندر پاکستان بجائے امپورٹ کرنے کے ایکسپورٹ کرے گا جس طرح کہ یہاں زتون کی پلانٹیشن ہو رہی ہے قومی ہیرو محمد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کی تلاش پاک پوش کا سیون تھرٹی تیارہ ریسکیو آپریشن کے لیے روانہ ہو گیا آئیس لینڈ کی سپیس ایجنسی کی سٹلائٹ تصاویر کی مدد سے ٹیم کی ممکنہ آخری مقام کی نشان دہی ہوئی تھی کوئٹا میں قدیم قبائلی کھیل بسکشی کا میدان سجائے گیا کچھ دیر پہلے ہونے والے مقابلے کا کیا نتیجہ رہا بتا رہے ہیں سمجھ رمائنجے نور الارفین آج بسکشی ایک قدیم اور خطرناک کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے جو افغانستان وست ایشیای ریاستہ اور بلشتان کے مختلف حصوں میں کھیلا جاتے ہیں اس وقت کوئٹا کے ریلوی ہاکی گراؤنڈ میں ایک باق افغان ٹیموں کے درمیان ایک دوستانہ میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں ساتھ ساتھ کھلاڑی شامل ہیں جو ایک حلال بکرے کو ایک مقررہ مقام سے دوسرے مقام پر لے جانے کی سردھر کی بازی لی جا رہے ہیں بلشتان کے لوگ بسکشی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ اس وقت بڑی تعداد میں شائعکین یہاں پر موجود ہیں جو اس میچ سنسنی خیص میچ کو بہت انجوائے کر رہے ہیں کھلاڑیوں کو مطالبہ ہے کہ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے یہاں پر میدان نہیں ہے یہاں پر میدان بنایا جائے اور اس کھیل کو قومی کھیلوں میں شامل کیا جائے ٹھیک ہے نوڑل آرپین اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کا شکریہ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں چولستان جہاں ہوا کا رفتار کا مقابلہ پروپیئرڈ کیاٹیگری کے پہلے مرلے میں صحابزادہ سلطان نے سب سے پہلے ٹریک مکمل کیا نادر مقصی اعزاز کا دفع کریں گے اس والے سے رپورٹ کر رہے ہیں ایسا میں ساری چولستان کے رنگ تیز رفتاری اور مہارت کا مقابلہ جیپ ریلی کا دوسرا روز پروپیئرڈ کیٹیگری میں رفتار کے بادشاہ صحابزادہ سلطان نے سب سے پہلے ٹریک مکمل کیا پروپیئرڈ کیٹیگری کا فائنل راؤنڈ اتوار کو ہوگا آساب شکن ٹریک ماہی ریسرس کے لیے ہر لمحہ امتحان ثابت ہوگا ریس کے سولوے ایڈیشن میں نادر مقصی اعزاز کا دفع کریں گے بھارتی خوفی ایجنسی رو کی بدمنی پھیلانے کے لیے نئی چال رو نے کرونا سے بے روزگار افراد کو اپنا سہولتکار بنانا شروع کر دیا ہے رو کے لیے کام کرنے والے لیاری گینگ وار کے مدصر عرف جاوید کی انٹیروگیشن رپورٹ سما نے حاصل کر لی ہے مزید جان لیتے ہیں سما کے چیف کرائم رپورٹر رو کی جانب سے بدمنی پھیلانے ایک نئی چال جو ہے وہ چلی گئی تھی جس کو بے نکاب جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کیا گیا ہے رو جو ہے وہ نہ صرف کرونا سے بے روزگار افراد کو اپنا سہولتکار بنا رہے تھے بلکہ ان کو پیسو کی فرامسی نہیں رکھے ہوئے تھے جو ایک ملزم گرفتار کیا گیا تھا مدصر عرف جاوید کی جانب سے اس سے ناصر یہ انکشاف کیا ہے کہ جب وہ دو ہزار بیت میں مارچ کے مہینے میں بے روزگار ہوا جب وہ گھنانی شد یارڈ ویکن یارڈ میں کام کرتا تھا اس کے بعد سے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے کہنے پہ شہر میں بدمنی پھلانے کا کام کرتا ہے اور ان سے پیسے لیتا ہے وہ مدصر کو نہ صرف پیسے فرام کر رہا تھا بلکہ اس کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ ان کے لیے کام کرے اور شہر میں بدمنی پھلائے تو وہ پیسے ان کو دیتے جائیں گے اسی طرح مدصر کی جانب سے وہ شہر میں مختلف وارداتیں کی گئی ہیں شہر میں دس سے زائد وارداتیں ایسی ہیں جو کہ مدصر نے کی ہیں اور وہ رو کے کارندے زاہد سٹوٹر کی جانب سے کہنے پر کی گئی ہیں تو یہ تمام انکشاف مدصر کی جانب سے کر دیا گیا ہے کہ ہر قتل کرنے کے یا بھتہ کی پڑسی بھیجنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا پیسلاباد کے نواحی علاقے ڈجھ گوڑ کی سبزی منڈی میں ریڑی بان لڑ پڑے دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے پر ڈنڈے اور تھپڑ برسائے مزید جانتے ہیں یوسف چیما سے جہاں پر ریڑی بان جئے ہیں ان کے جگہنے کی بڑی جیز منظریں عام پر آئی ہیں ان کے اندر واضح طور پر دکھا گیا ہے کہ دونوں طرف سے جو آپ کوپ ڈنڈے اور مکے برسائے گئے ہیں جس کے سلسلہ میں تقریباً دو لوگ جو ہیں شدید دخمی بھی ہیں جن کو اسپیدار مسکل کر دی گئے ہیں دائی طور پر وجہ جو سامنے آتے کی وہ یہی ہے کہ ایک ریڑی جو ہے وہ ٹھیلے کے سامنے لگا دی گئی تھی جس بات پر جگڑا ہوا سامنے پولیس نے موقع بار پہنچ کے جو دونوں پارٹیوں کے صلاح کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے مدد سے گاڑیوں کو سرک سے ہٹا دیا گیا ہے تو افسوسناک حاصل پیش آیا ہے دولت پور کے قریب کراچی سے لاہور جانے والا گاڑیوں کا ٹریلر الڈ گیا ہے موٹر پی پولیس کے مطابق ٹریلر میں بارہ الیکٹرک گاڑیاں تھیں لوگوں کی مدد سے ان گاڑیوں کو سرک سے ہٹا دیا گیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کے ناکست نظام کی وجہ سے شہری پریشان ہے زلوستی اور غربی کے درمیانی علاقے میں کیا صورتحال ہے یہ بتا رہے ہیں خوشید عالم جی اپڈیٹ کیجئے کب بدلیں گے کراچی کے حالات اٹھ رہے ہیں سوالات نورت کراچی فور کے چورنگی سے منگو پیٹ جانے والی شارعہ پر چھ ماہ سے ایک جیسا منظر ہے گندہ پانی بہ رہا ہے سڑک کا ایک ٹریک اور وادی سلام قبرستان جانے والا راستہ بھی بند ہو چکا ہے اس پانی کو بہتے ہوئے تقریب پانس سے چھ مہینے ہو چکے ہیں اور یہ قبرستان کے باہر بہنے کی وجہ سے لوگ نہ اندر آج سکتے نہ جا سکتے یہاں پہ علاقہ مکینوں کے مطابق زلوغربی کے ملاجام گوٹ میں سیورج لائن بیٹھنے سے سیورج کا پانی اس سڑک پر آ رہا ہے لینڈ وہ ڈیمیج ہو گئی سائمہ کے سامنے تھی پرانی لینڈ تو یہ وہ سارا پانی جو ہمارے گھروں میں ابھی بھی آگ چل کے دیکھ سکتے ہو پانی اتنا کھڑا ہوئے جو گلی میں کوئی آنے جانے والا کوئی نہیں ہے کوئی یہاں آتا نہیں ہے کوئی یہاں دیکھتا نہیں ہے روڑ کے اوپر نالا بنا ہوئے یہ آگے جو ہے نا یہ سارا یہ روڑ بند ہے روڑ سیٹ سے گاڑی آتی ہے یہاں تین دفعہ تو ایک سیڈان بھی ہوئے ہم نے دیکھا ہے مسئلہ کب حل ہوگا جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں وارٹر بورڈ نے بھی روایتی تسلی کراتی کیمرمن مرغوب حسین کے ساتھ خرشید عالم ساما کراچی سن اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ وزیر علیہ سن مراد علی شاہ حواس کھو چکے ہیں ان کی شکل دیکھ کر مراد علی شاہ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں حلیم عادل شیخ انہیں زکوٹا جن نظر آنے لگا ہے کراچی میں بغیر منصوبہ بندی کے امارتوں کا بہنگم جال اس بی سی اے کی نا اہلی پرسند ہائی کورڈ بھرم ایس او پیس بنانے اور محکمہ فائر برگیٹ سے ریپورٹ تنب کر لی اس سوال اس سے ریپورٹ کر رہے ہیں ارپان الحاق یہ کیسا نظام ہے جب چاروں طرف آگ لگ جاتی ہے لوگ بھنس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے امارت غیر قانونی بنی ہوئی تھی سندھائی کورٹ میں امارتوں میں آگ لگنے کے واقعات اور ہنگامی اخراج کے لیے قانون سازی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ڈی جی ایس بی سی اے نے بتایا ایس بی سی اے قانون کے سیکشن تیرہ اور پندرہ میں ہنگامی اخراج سے متعلق ذابطہ موجود ہے جسٹس محمد علی مظہر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے قانون موجود ہے تو بلڈر کیسے ہنگامی اخراج کے بغیر امارتیں بنا لیتے ہیں کہیں تو غفلت ہے آگ جتی ہے اور لوگ امارت میں پھنس جاتے ہیں عدالت نے خراف فائٹ ٹینڈروں کی مرمت میں تاخیر پر بھی برہمی کا اظہار کیا ریمارکس دیئے اگر کام وقت پر نہ ہوا تو ٹھکے دار کے پیسے روک لیے جائیں آئندہ سماعت پر پیشرف ریپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دیا عدالت نے آگ لگنے سے متعلق ہیلپ لائن بھی فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا اس بی سی اے کو چیف فائر فائٹر اور سیویل ڈیفنس کی مشاورت سے ایس او پیز بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت سترہ مارچ تک ملتوی کر دی ارفان الحق سما کراچی پی اے سل کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے آپ کو ملواتے ہیں لاہور کے ایک ایسے مزدور سے جو کبھی سکول تو نہیں گئے مگر کرکٹ پہ کومنٹری لا جواب کرتے ہیں دیکھئے شاہین شہزادی کے ریپورٹ پی اے سل کے چھٹے ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کھلاریوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا پی اے سل کے چھٹے ایڈیشن کا آغاز بیس فروری سے کراچی میں ہوگا جس کے لیے غیر ملکی کھلاری کراچی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کراچی کنز کے کوچ ہرشل گبز کولین انگرام والٹن اور افغان کرکٹر نور احمد کراچی پہنچ گئے مزید چار غیر ملکی کھلاری آج رات پہنچیں گے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی کل کھیلا جائے گا قومی ٹیم کو ایک صفر کی برطری حاصل ہے ہیڈلائنز ہوں گی بریک کے بعد سما کے ساتھ رہیے